اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر الحمدللہ تو آج ہم ہائے ہیں جناب جی زہرہ پہ جو ہے نا شوپنگ کرنے کے لیے کیونکہ بچوں کے سکول اوپن ہونے والے ہیں تو جناب جی ہم لوگ جو ہے نا اب شوپنگ کر رہے ہیں بچوں کی چیزیں ہرید رہے ہیں کپڑے ہرید رہے ہیں ان کے لیے شوز وغیرہ ہرید رہے ہیں ان کے لیے سکول کی چیزیں ہرید رہے ہیں بیک وغیرہ ہرید رہے ہیں تو آج جو تھی نا ہمارا شوپن دے تھا تو بارش فل ہو رہی تھی جب گھر سے ہم لوگ نکلے کیونکہ ہماری سٹی میں جو ہے نا زارہ نہیں ہے دوسری سٹی میں آنا پڑتا ہے تو جب ہم گھر سے نکلے تو بڑا اچھا ویدر تھا مگر جب ہم دوسری سٹی تک پہنچے تو جناب جیتنی تیز بارش ہو رہی تھی بلکہ اب بھی آپ کو باہر نظر آیا ہوگا تو ہی رہل بتا فینلی ہم زارہ پہ آگئے جب زارہ پہ ہم انٹر ہوئے تو ادھر کوئی بھی مجھے پتا چلا تھا کہ ادھر نا بہت اچھے جو ہے نا جینز آئی ہوئی ہیں تو میں جب ادھر انٹر ہوئی نا تو جو بھی آئے نا وہ اوپر والے پوشن پہ جائے میں کھا ہوں اوپر والے کیا ہے لوگ باگ باگ جا رہے ہیں تو لیں جناب جب ہم اوپر والے پوشن پہ آئے تو آپ خود دیکھ لیں اتنی اچھی سیل لگی ہوئی تھی اتنی اچھی کہ میں جب سے ادھر آئی ہوئی ہیں نا جرمنی میں نے نہیں دیکھا کہ زارہ پہ سیل لگی اور وہ بھی اتنی اچھی اتنے اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جناب جی بہت ہی اچھی سیل لگی تھی زارہ پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچاس یورو کی تھی جینز وہ آپ یقین کریں کہ پندرہ کی بیس اوڑو کی لگی ہوئی تھی اور جو بیس اوڑو کی تھی وہ دس کی آٹھ کی لگی ہوئی تھی تو میں تو دیکھ کے اتنی حران ہوئی میں نے کہا لے جناب زارہ پہ بھی اتنی اچھا اچھا ڈسکاؤنٹ لگتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو یہ دیکھیں گے دس دس کے یہ ہیں سکلٹ لگے ہوئے ہیں اور دس اوڑو کے ہی پینٹے لگی ہوئی ہیں اور ٹی شرٹ اتنی اتنی پیاری ٹی شرٹ تھے جو بیس بیس پچیس پچیس اوڑو کی تھی وہ بھی اتنی سستی لگی ہوئی تھی تو اس سائٹ پہ سارے سکلٹ لگے ہوئے تھے اور دیکھیں شوز بھی بہت ہی سستے لگے ہوئے تھے سینڈل شوز اور چپلیں بہت اچھے ریٹ پہ لگی ہوئی تھی آپ خود دیکھیں میں آپ کو ویزٹ کرواتی ہوں جناب جی زارہ کا تو آپ کو پتہ ہے بچوں کے جب سکول لگنے ہوں تو ہم پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا میری امی تو فل شاپنگ کرتی تھی بچوں کے نئے کپڑے کے پہلا دن سکول کے تو جناب جی نئے کپڑے پہن کے بچوں نے جانے ہیں نئے بیگ لینے ہیں نئے چیزیں سارہ کچھ اور ہم تو اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے نا کہ ہاں جی اب نئی کلاس ہے اور جناب جی سارہ کچھ ہمیں نیا ملے گا یقین کرے ہم لوگ بھی پرانے جو پچھلی کلاس کی چیزیں ہوتی تھے ہم لوگ بھی نہیں تھے لے کے جاتے تو اسی طرح سے میرے بچوں کا بھی حساب ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا سارہ کچھ نیا چاہیے کپڑے جوتے بیگ اور کپی پینسل سب کچھ ان کو نیا چاہیے تو ہیرل بتا وہ کپی پینسلوں کا تو بعد میں دکھاؤں گی پہلے یہ دیکھیں زہرہ پہ کتنی اچھی سیل لگی ہوئی ہے تو میں تو اس سیل کو دیکھیں نا تو یقین کرے فل پاگل ہوگی میرا دل گھر ہے کہ ہر چیز لے لوں جو جو چیز مجھے پسند ہے مگر پتہ نہیں میں تھوڑی سی لیٹ پونچی یقین کرے یہ نہیں کہ بالکل کودا ہی رہ گیا تھا اچھی چیزیں بھی تھی اب یہ دیکھیں یہ اتنی اچھی افغانی کوٹیاں لگی ہوئی تھی اور وہ آپ نے دیکھا وہ بروشیا ٹائپ کے جیسے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے اس جو اے نا جیکل کے اوپر جیسے وہ ہاتھ کے ہاتھ سے شیشے نہیں لگاتے ویسی لگی ہوئی تھی اور اب یقین کرے کہ یہ جو افغانی کوٹیاں لگی ہوئی تھی یہ چالیس چالیس اوہروں کی تھی ایک سو دس کے ایک سو بیس یورو کی یہ کوٹیاں تھی اور کٹ گئے اب انہوں نے چالیس یورو کی لگائی تھی تو میں دیکھ اہران ہو گئی کہ اے پاکستان انہ کوٹیاں کو پوچھتا کوئی نہیں انہ جیکٹا نو پتہ کبھی رواج آیا تھا کبھی فیشن آیا تھا تب میں بہت چھوٹی تھی کہ لوگ سادھے کپڑے پہنتے تھے اور اوپر اس طرح کی یہ کڑائیوں والی جو اے نا جیکٹے پہنتے تھے تو بڑی پیاری لگتی تھی تو وہ دیکھیں ادھر بھی آئیوں یہاں رتنی ہران ہو گئی میں نے کہا یار لیلو اس طرح پہلا کہ کوئی کسے ہور دی نظر پہجے تو اے نو کو یہ والی شلٹ بڑی پساند آئی تو میں کہہ رہی تھی بہت چھوٹی ہے یہ نہیں میں نے تمہیں پہننے دیتی نہیں ماما مجھے لے ایک اور دو یہ ہی لینی ہے میں نے تو وہ جناب جی اے نو نے وہ والی جو ہے نا شلٹ لے لی اور مجھے یہ والی شلٹ بڑی پساند آئی تو کہتی ہے نہیں نہیں میں نہیں یہ والی لینی میں نے وہی لینی ہے ادھر جو ہے جینس وغیرہ وہ بھی کافی سستی لگی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ تیرہ اوروں کی جو ہے جینس لگی ہوئی تھی اور وہ بھی سیم ویسی ہی لگی ہوئی تھی کہ جناب جو تیس کی ہے چالیس کی ہے جینس وہ انہوں نے کاٹ کے کوئی پندرہ اوروں کی لگائی کوئی بیس کی کوئی بارہ کی کوئی تیرہ کی لگائی مثلا انہوں نے اوپر لکھا تو تیرہ رہا تھا مگر ساری نہیں تھی تیرہ کی کوئی دس کی بھی تھی کوئی بیس کی بھی تھی اور کوئی جو تھی پچیس کی بھی لگی ہوئی تھی مثلا کہ آپ کو پتہ زارہ کے جو کپڑے ہیں وہ مہنگے ہوتی ہیں اور میری بیٹی ایسے گھور گھور کے سارے پرائز دیکھ رہی تھی کہ جیس طرح انہوں بہت ہی پتہ ہے تو اہرحال بتا ادھر سے اٹھائی جائے چیزیں کہ میں نے یہ بھی لے نا یہ بھی لے نا میں نے کہا چلو وائی لے لو تیری بھی مجھے آج لگ گئی ہیں تو یقین کریں کہ بہت اچھی سیل سارا پر لگی ہے جو بھی در جرمنی میں رہتا ہے نا وہ ضرور جائے اور جا کے تو ادھر سے چیزیں لے کیونکہ آپ کو پچھا ہے بچیاں بچے سارے اب سکول جا رہے ہیں تو سب ہی کو ظاہر ہے نئے کپڑے تو چاہیے تو میں پورے ویک کے اینوں کے جو ہے نئے کپڑے لے کے آئی ہوں کہ سارا ویک نئے کپڑے پہن کے جائے بلکہ زیادہ ہی بلکہ میں نے تو بھی آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں تاکو سے بھی لیے ہیں تو میرا حالہ پورا مہیں نہیں نہیں کپڑے پہن کے جائے گی تو ادھر دیکھیں یہ سکاف یہ بھی ہمارے پاکستان میں پانچ سو چھ سو کے ملتے ہیں مگر ادھر بھی آپ دیکھیں بھی اس کے پندرہ اوروں کے لگے مگر سکافوں کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈسکونڈ نہیں تھا ادھر یہ پینٹ کوٹہ لگا ہوا تھا اور دیکھیں مگر آپ بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی ڈسکونڈ لگایا البتہ نیچے والے سارے پوشن پہ ہم ویزر کر کے اندر سے چیزیں لے کے تو میں نے کہا چلو ہاں وہ چھوٹے بچوں والے پوشن پہ بھی چلتے ہیں کوئی چیز شاید میلی جائے تو ادھر دیکھیں کتنے اچھے جو ہے شوز لگے ہوئے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ان میں سے کوئی نہ ایک شوز لے لو تو جناب جی وہ کرتی ہے میں نے لینا مجھے یہ ریڈ والے بڑے پسند آئے تو کہتی ہے ہائے ہائے ماما یہ تو مجھے بلکل نہیں پسند پہنڈگوں جیسے شوز آپ کو پسند دیں میرے کہا دیکھو بچوں کے نقرے ان کو دیکھو پہنڈگوں کا اور شہریوں والی باتیں ان کو کیسے آ گئی ہیں تو مجھے بڑی حسیہ آ رہی تھی کہ ہم بھی کبھی اپنے جو نا ماما کو ایسے کہتے تھے ہائے ہم نے یہ نہیں لینا ہائے ہم نے یہ نہیں لینا کہ مصر دیکھو ہمارا ہی اکسر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتے نا ہمارے بچوں کے روپ میں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کبھی چھوٹے تھے ہم بھی یہی چیزیں کہتے تھے نا تو مجھے کبھی کبھی بڑی حسیہ آتی ہے کہ بچپن میں میں بھی اپنی ماما کو ایسے ہی کہتی تھی تو ادھر جناب اوپر پورشن پہ تو کوئی اچھا ڈسکونڈ نہیں تھا لگا ہاں چھوٹے بچوں جو سمر والی ورائٹی ہے اور جو ونٹر والی ورائٹی آج انہوں رکھ دی ہوئی تھی بڑی اچھی تھی اور تھوڑی سی چیزوں کے پر ڈسکونڈ لگا ہوا تھا تو مجھے ادھر ایک دو جو اینا ٹی شلٹے پسند آئی اپنی نیس کے لیے تو وہ میں نے لی تو ہی رہل بتا ہم فینل شاپنگ کر کے جناب جی اینو کی بھی اور ساری شاپنگ کر کے تو ادھر کانٹر پہ آگے پیسے دینے کے لیے تو جناب جی آئے تو ادھر سے ہم شاپنگ کرنے تھے کہ چلے اچھی چیزیں مل جائیں گے مگر اتنے اچھے ڈسکونڈ پہ اتنی اچھی چیزیں مل جائیں گی یہ نہیں تھا پتا تو فینل جو اینا انہوں کے سکول جانے کے جو اینا کپڑے وغیرہ ہرید لیں ہیں اب شوز رہ گیا اور کچھ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ بعد میں شاپنگ کرنے جائیں گے تو چلے جناب ادھر مجھے دے اجازت دعاوں میں رکھنا گیا چینل کو کر دو سبسکرائب ویڈیو کر دو لائک آتی ہوں کل نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے